بیس سال کے بعد امریکہ افغانستان سے نکلا رات کی تاریکی میں اور جس وقت آخری فوجی نکلا وہاں سے تو پورا قابل جو ہے وہ گولیوں کی تر ترہت سے گونج اٹھا یہ فتح تھی ان لوگوں کی جو اپنے نظریے سے کومیٹڈ تھے جنہوں نے اس لیے سفارتکاری میں کسی کے آگے سر نے جگایا کہ جو ان کا مدد مقابل ہے وہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے ثابت کیا طالبان نے بیس سال ریزسٹ کر کے کہ اگر آپ اپنے مقصد کے ساتھ کومیٹڈ ہوں اور دیانتداری کے ساتھ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کام کریں اور ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں تو یقیناً آپ کو کامیابی ملتی ہے اور بیس سال کے بعد افغانستان آزاد تو ہوا لیکن ایسی دھومدھام اور ایسی شان سے آزاد ہوا کہ پوری دنیا کو انہوں نے شکست دی اب آگے کا منزہ ہوگا ہم تو یہ کہتے تھے کہ اڈے ہم نہیں دیں گے absolutely not ہمارے وزیراعظم نے یہ کہا اور ہمارا سب کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوا لیکن ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ امریکی فوجی اسلام آباد میں آ گئے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ تین ہفتے رہیں گے کوئی سپیکولیٹ کر رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کب تک رہیں گے ذرائع جو عسکری ذرائع ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ عارضی طور پر یہاں پر رہنے کے لیے آئے ہیں تو بڑا سوال یہ ہے کہ یہ عارضی قیام کتنا طویل ہوگا کیا وہ ساتھ اسلامی لے کے آئے ہیں وہ جو ساز و سامان ہیں اور پھر امریکہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان سے ابھی انخلاق کا عمل جاری ہے اور ہم آخری امریکی کو وہاں سے نکالنے تک یہ پروسس جاری رکھیں گے تو کیا یہ جو فوجی پاکستان میں ہیں کیا اگر وہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں ان افغان ٹرانسلیٹرز یا ان امریکی سیمپتائزر کے ساتھ کوئی سیچویشن ڈیولپ ہو جائے تو یہ ان کے لیے یہاں پر کاروائی کریں گے سوال ہے یہ پھر یہ جو ڈرون اٹیک ہوا جس میں دس بچے مارے گئے ایک خاندہ سات بچے مارے گئے یہ کہاں سے ہوا ڈرون اٹیک سوال ہو رہے ہیں یہ ڈرون اڑانے کی فسیلیٹی اب کہاں پر قائم ہے کیسے ہوا یہ سب کچھ یہ بڑے اہم سوال ہے کیا ان کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے ابھی تک حکومت پاکستان نے جو چاہیے تھا جس وقت یہ لوگ آ رہے تھے اور یہاں پر رہ رہے تھے تو اس وقت یہ بتانا چاہیے تھا کہ فوج آ رہی ہے عارضی طور پر آ رہی ہے ان سوالات کے جواب دینے چاہیے تھے اور پھر ایک اور بڑا سوال جو میں زفر علالی صاحب سے پوچھوں گا کہ میریٹ کا حملہ ہم بھولے نہیں ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ کیونکہ وہاں پر کچھ مرینز امریکہ کے ٹھہرے ہوئے تھے کچھ ایسے لوگ جو افغانستان میں طالبان کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس لیے اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا تھا اب شہر کے بیچ میں تمام ہوتیلز میں آپ نے اگر ان لوگوں کو بٹھا دیا ہے لا کے تو کیا یہ جو دہشتگردی کے خدشات ہیں وہ بڑھ تو نہیں گئے ہوں گے کیا اس کے بندوبست کے لیے کوئی آپ نے مناسب ڈیپلائیمنٹ کی ہے یہ سوالات ہیں عام آدمی کے ذہن میں یہ سوالات ہیں اور سوال کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے اگر جواب مل جائے تو سوال کرنا کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا کسی ملک کے خلاف اس کو تصور نہیں کیا جاتا زفر علالی صاحب السلام علیکم جی والیکم سلام زفر علالی صاحب بیس سال بعد امریکہ نکلا وہاں سے افغانستان سے وہ تو ملک آزاد ہو گیا لیکن اس کے کچھ جو لوگ ہیں وہ ادھر بیٹھ گئے آکے اسلام آباد میں کہا تو جاتا ہے کہ یہ آرزی سٹے ہے شیخ رشید صاحب نے یہ کہا لیکن جس انداز میں یہ معاملہ انفولڈ ہوا ہے کوئی پاکستان کے لوگوں کو ان کی آمد سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا گیا کیا یہ معاملہ اتنا اہم نہیں تھا کہ اس حوالے سے کوئی کمیونیکیٹ جاری کیا جاتا عوام کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا جاتا ابھی اس وقت جو سپیکولیشن ہو رہی ہے پھر کم از کم اس سے آپ آوائیڈ کر لیتے ہیں پول میں ان دکھنے ہیں پاکستان سے وہ ایک اگریمنٹ کے مطابق دکھنے ہیں تو سجریمنٹ پہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اب دہشت گردوں کو نہیں پناہ دیں گے اور آپ کا زمین دہشت گرد سے حملہ دوسرے ملک پر نہیں کر سکے گا ہم سے کام یہ دو پرویزن سے اب وہ کہیں کہ دکھت تو وہ دے ہیں پہل نسال کے طور پر اگر کل حملہ ہو گیا اگر کل حملہ ہو گیا اگر کل حملہ ہو گیا تو یہ امریکان نے اپنا رائٹ میں زر کیا ہے کہ پھر ہم آئیں گے کہ پھر ہم آئیں گے بلکہ انہوں نے انانونس کر دیا ہے پھر ہم آئیں گے اور ہم ایکشن لیں گے ایکشن کریں گے تو اب بات یہ ہے کہ ان لوگ نکل تو ادھر گئے ہیں یہ تو کوئی اگریمنٹ میں نہیں تھا کتنا دور جائیں گے اور یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرے خیال میں اگریمنٹ نہیں تھا کہ پاکستان میں کب تک پھریں گے مگر کم سے کم دو تین ہفتے پانچ سات آٹھ دس ہزار لوگوں کو نکالنے کے لیے میرے خیال میں اگر کوئی چاہا تو یہ انریزنبل شولی نہیں ہے مزے کی بات یہ ہوگی جب اگر ان کو واپس بھیجا گئے کوئی امریکن سٹیزنز کو یا کوئی دہشتگردی کے خلاف ایکشن لینے تو پھر تو امریکن یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم کدھر سے بھیج رہے ہیں ہمارے ٹروپس کو واپس ہم جدھر بھی ہیں ادھر سے بھیجیں گے تو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ادھر تم ادھر سے امریکہ لے جاؤ یا تھرڈ کنٹری لے جاؤ ادھر سے لے جاؤ ڈائریکٹلی مت لے جاؤ تو یہ ایک کچھ رسک ہے مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے سارے لوگ پاکستان میں ہمارے اجازت کے بغیر تھہرا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ نہیں سمجھ سکتا کوئی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ ان کو اجازت دے کہ انڈیفنٹلی سٹے کریں مگر اگر دو تین ہفتے اگر وہ رہنگے میں نہیں سمجھتا وہ اتنی بڑی بات ہے حلالی صاحب اتنی بڑی بات ہو سکتا ہے یہ نہ ہو آپ نے درست فرمایا لیکن میں اس کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکتیس کے بعد کوئی کسی طرح کی سپورٹ نہیں دی جائے گی ایپسولیوٹلی ناٹ اب وہ چیز پھر کہاں سٹینڈ کرتی ہے وہ کمٹمنٹ جو تھی وہ کہاں گئی ہے یہ ایپسولیوٹلی ناٹ یہ ایپسولیوٹلی ناٹ کمٹمنٹ بیسز پہ تھی اور وہ آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو ایک بیس بنا رہے ہیں میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہوگا وہ ایک سپریٹ بیس جیسا جیکب آباد شمسی ایسے بیسز ان کو نہیں ملیں گے یہ ہے ایپسولیوٹلی ناٹ یہ بھی نہیں ہے ہلالی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب ہلالی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھوم پھر سکتے ہیں لاہور میں گھوم پھر سکتے ہیں اپنے اسلے کے ساتھ لیکن جو بیسز ہیں وہاں پر وہ نہیں رکیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ کس طرح یہ ٹھیک ہو سکتا ہے جس انداز میں اس بات کو چھپایا گیا ہے ہاں دیکھیں کیا پتا آپ کو کیا پتا آپ کو کہ چھپایا اس طریقے سے گیا ہے کہ کوئی سیویلینز ہیں افغان سیویلینز ہیں ان کے بارے میں کوئی اگریمنٹ تو پرائر اگریمنٹ نہیں تھا یا شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پروسیسنگ سینٹر شاید ادھر چلیں کچھ دیر کے لیے حالانکہ وہ بھی بہتر ہوتا اگر ادھر نہیں ہوتا مگر اگر اس کے لیے اجازت بھی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکن ٹروپس ایکچولی ہیں ان کو تو ایمیجنسی طور پر جیسے آپ کو پتا ہے امریکنوں نے سیویل ایلائنز کو بھی کو اپٹ کیا تھا اور ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کو انہوں نے کچھ دنوں میں سات دن میں ادھر سے نکالا تھا اگر ادھر پتا نہیں کتنے ہیں پانچ ہیں چار ہیں سات ہیں اگر ان کو بھی نکالنا ہو تو اگر دس دن لگ جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا وائلیشن ہوگا ایک انسپوکن انڈرسٹینڈنگ کا کچھ کہیں گے کہ ٹیکنیکل وائلیشن ہوگا کچھ آپ اور میرے طرح لوگ کہیں گے بھئی دس بارہ دن دو ہفتے اگر ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر اگر انہی ٹروپس کو پرمنٹ بیسز پہ اس ایمبسی کو میں چھپانے کی چھپانے کی رہنے کی اجازت دیں جو وہ ایمبسی بنا تھا اسی لیے کہ اس ایمبسی میں آٹھ ہزار مرینز تک پناہ لے سکتے ہیں پناہ کیا دے یہ ایمبسی جو the most expensive ایمبسی ہے امریکہ کا دنیا میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے